منصب آوانا وہ اہم اور عام مسئلہ ہے جس سے ہر دوسرا شخص پریشان ہے۔ کئی وجوہات ہیں جن کے سبب آپ کے منصے ناغوار بو آتی ہے جس کا احساس نہ صرف آپ کو خود بلکہ آپ سامنے موجود شخص کو بھی ہو جاتا ہے۔ یہ یقیناً ایک ناغوار چیز ہوتی ہے اور اس کا شکار افراد براراست کسی کے سامنے گفتگو بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے منصے آنے والی بدبو سامنے موجود شخص کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منصے بدبو کیوں آتی ہے؟ اس کی کئی ساری وجوہات ہیں جن کا یقیناً آپ کو پہلے سے علم ہوگا۔ ڈاکٹرز کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ مسلسل منصے بدبو آنے کی وجہ وہ جراسیم ہوتے ہیں جو منح کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ بیکٹیریا انسان کے منح کے اندر ایسی گیس پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے منصے بدبو آنے لگتی ہے۔ انسان کچھ بھی کھاتا ہے تو یہ بیکٹیریا منح میں موجود شکر اور سٹاش کو توڑتے ہیں جس کی وجہ سے بدبو آتی ہے۔ ماہرین ٹپ کے مطابق منح سے بدبو آنا ایک ایسی بیماری ہے جسے سائنسی اسطلاح میں ہیلیٹوسس کے کہتے ہیں۔ وہ عام غلطی جس سے منح میں بیکٹیریا جاتے ہیں اور بدبو پیدا کرتے ہیں امریکی ہیلتھ ویب سائٹ پر شاہ ایک رپورٹ کے مطابق لوگ روز مرہ کی زندگی میں ایک ایسی غلطی کر رہے ہوتے ہیں جو منح کی بو کی وجہ بنتی ہے۔ وہ وجہ ہے کہ کچھ مرد حضرات اور خواتین کو دانتوں سے ناخون چبانے کی عادت ہوتی ہے یہ ان وجوہات میں سے ایک ہے جو منح میں بدبو کا سبب ہوتے ہیں۔ دانتوں سے ناخون چبانے کی وجہ سے بیکٹیریا مسلسل منح کے اندر جا رہے ہوتے ہیں۔ اور ناخون چاہے جتنے مرضی صاف ہوں ان میں نادکنے والے سیکروں بھی کریریز ہوتے ہیں۔ بدبو سے چھپکارہ حاصل کرنے کے طریقے اس بو سے چھپکارہ پانے کیلئے زیادہ سے زیادہ پانی پیئے۔ سبز چائے کا استعمال کریں دارچینی کے تیل آپ پھر پھٹکری سے کلیاں کریں۔ اگر اس سے بدبو نہ جائے تو آپ اپنے موالد سے ضرور مشورہ کریں۔ موسیقا